اسلام علیکم دوستو دوستو آج میں آپ کو جو بات بتانے جا رہا ہوں سب سے پہلے یہ میرا دوست میرے ساتھ بیٹھا ہے اسلام علیکم یہ میرا بچون کا دوست ہے اور اس نے ہی مجھے بتایا ہے کہتا ہے کہ یہاں پر ہی ایک لوکیشن ہے وہاں پر سنا ہے کہ اسیب ہے بھوت ہے آتما ہے تو ویسے تو دوستو میں اس بات میں بلیو نہیں کرتا ہوں مگر پھر بھی میں اس کو میں نے چیلنج کیا میں نے کہا چل ہم فیس کرتے ہیں جا کے چیک کرتے ہیں کون سے بھوت ہے اور دوستو میں صرف آپ کے لیے اتنا رسک لے کے آدھی رات کو سردی میں جا رہا ہوں اس پوائنٹ پہ اور وہاں پہ جا کے آپ کو بتاتے ہیں کیا اس بات میں واقعی حقیقت ہے جی تو دوستو تم لوگ دیکھ رہے ہو ہم جا رہے ہیں اپنی ڈیسٹینیشن پہ اور مجھے کاسم بہت انسائیٹمنٹ بھی ہو رہی ہے تجھے کاسا لگ رہا ہے میں نے اس میں بتا کہ ابھی وہاں جاں کے پھانا لگا کہ اس جگہ کے پھانے میں جو لوگ بتاتے ہیں تجھے کس نے بتایا تھا کیا واقعی ہے مجھے مجھے چھانے والے ہیں اور کسا بات یہ واقعی سے پیش آیا ہے کس کا کچھ کھانے کو نکلے کر اس طرح سرد کھایا تھا تو دوستو تم نے بتایا تھا کہ ہمینا ایک عورت تر مصر آئی ہے آپ بھی نسائے مجھے کپڑے پینے ہوئے ہیں ایک عورت جیسے آپ سے بھی ہلپ مہا بھی کہا ہے آپ سے بھی مدد کچھ کہنا چاہے کہ اس کیا آپ مدد کریں لیکن وہ جیسی اس کے پاس کیا ہے تو اچھا لکھ سے وہ وہ وہاں سے لیکن نظروں سے ایک دم سے جیسے کھتے ہیں اچھا لہو جانا اچھا لہو جانا مگر ان کو جاننے نقصان تو نہیں پھنچایا نہیں جاننے نقصان نہیں ہوا دوسرا جی بکتا دو کہ اس کے پاس جب اپنے اسی جاننے والوں سے اپنے زیادی باتا کے ذاہنی باتا ہے جب اپنے پساً ایسے ہوا ہے ان کو بھی جھیب لگا ہے کہ ایک عورت کے اون تو رات کے وقت کھار گیا رہی ہے اتیس سالسان جگہ میں اور عمر سے اس نے دوران کے کھڑے پہنے ہے اس نے اسی سے پار کی اس سے پتایا وہ پتا ہے اس علاقے کا کہیں اتنے لانے مدرہ رشید کہتا ہے یعنی یہاں پر اون تک شادی والے دیمنا رات کو دیتھ ہوگی تھی تو وہ یہاں پہ جو کی راہ گزر جا سے گزرد ہے اس کو ٹریک کرنے کی کوشش کرتی ہے اگر ٹریک ہو جائے اور اگر ٹریک ہو جائے تو سندے میں یہ بھی جائے کہ اس نے دوسرکی بندے بات ہوئے ہیں اسلام علیکم رائز تو ہم اس جگہ میں پہنچ چکے ہیں جس بارے میں مجھے جگہ میں بتا رہا تھا کہ جہاں پہ پیوٹ پڑے دیتی ہے اس جگہ تو گوٹ دینجرس ہے مگر آپ لوگوں کے لئے کرسک لینے ہم آگے ہیں ہم یہاں پہ بائیک کھڑی کرتے ہیں اور اپنی انویسٹیگیشن پوری کرتے ہیں کہ یہاں پہ واقعی کہ اس بات میں کو حقیقت ہے بائیک دکھاؤ یہ ہم نے بائیک کھڑی کر دی اب یہ ہم نے بائیک لگائی ہے اچھا رحمان میرے باہر سنو مجھے تو کافی ڈار لگ رہا ہے یہاں پہ دیکھو کچھ نظر ہی نہیں آرہا سر میں آپ کو بتاتا ہوں کلیر بات میں گھر سو رہا تھا یہ دوست ہے اس نے مجھے کوئی کہانی ڈال کے مجھے ساتھ پہ لے گیا ہے اور کہتا ہے مجھے وہاں پہ نا کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا میں جاؤں آگے میں جاؤں آگے اللہ 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 محمد رسول اللہ مجھے کس خصوص ہو وہاں پہ بائٹ یار مان آگے مجھے پرید مانجے یار کیمرا میں تف کر میں دیکھتا تو میں تف کر کیمرا میں تف کر مت جا آج آگے گائز ہم اس لکیشن پہ آگے ارکاسنگی ہی بہی لوکیشن آگے یار مان میں سے مجھے دو کچھ نظر نہیں یارا تمہیں آ رہے ہیں نظر ہاں یہ لائٹ ہے نایٹ آپ کے دوستو جتنا نظر آ رہے ہیں اتنا ہی گھنمت مگر ہاں یار یہاں تو سچ میں دے رہا ہے یار اللہ ماف کر رہے تو باستقفار یار مان یہ کدھر آگئے ہو یار یہ تو کوئی اللہ چلو چلو مان باپی سو جو آجا آجا بھائی ہیں تو آجا کائز رات کے پونے دو دو دنگ رہے ہیں اور ہم صرف آپ کرنے ہیں یار مان رسک میں نے نہیں جانا آگے میں نے نہیں آگے جا رہا سات آ سات میں نے جا رہا نہیں یار مان سات آ مجھے کو تو مرواہ رہا ہے مان مان مجھا مجھا مجھے کچھ نظر ہے میں کسا مکھاتا ہوں مجھے کچھ اللہ دوستو یہاں پہ سچ میں کچھ تھا بعد میں پھر میں کسا رہا کہنے پہ دوسرے طرح پھر سے کیوں یہاں پہ پھر سے مجھے وہ چیز میں نے پاس سے گزری ہے تو بائک نکال گائز آپ سے بہت ملکہ ہوتی ہے چلو دوستو ہم لوگ آ چکے ہیں وہاں سے یار سچ میں میں اتنا ڈر گیا تھا اتنا ڈر گیا تھا کاسم مجھے ایسا لگا کسی نے میری ٹانگ پکڑ لی ہے میں وہاں سے پوسٹم بھاگا ہوں آپ یقین نہیں کریں ہم نے کارتو لیا آپ کی وجہ سے اس طرح کا ایکسپیرینس لائف میں نہ ہونا یقین کریں ہم نے ویڈیو وہاں پہ اس لیے پاس کی ہے اور ہم نے اس لیے نہیں آگے ویڈیو بنائی لیکن ہماری ویڈیو ہماری ہمتیں نہیں بھی بنا نہیں ہم لیٹرلی وہاں سے بھاگے ہیں ٹھیک ہے بیڈ ہے میں تو بی آنس آپ کو بتا رہا ہوں میں وہاں پہ آگے جس طرح گئے ہوں کاسم میری نہ ایسے کسی نہیں سورے ٹانگ کو پکڑ لیا سار نیچے کانٹے دار جھاڑی ہیں بھی تیو میری ٹانگ میں کانٹے بھی بہت زیادہ لگے ہیں اور اس طرح مجھے کوئی سمجھ نہیں میں پھر واپس بھاگا ہوں بھی تم اپنے بیو سے کیا کہنا چھو کس کے بارے میں کیا بولنا چھو بتاو دوستو میں باپ لوگ سے یہی بات کروں گا کہ میں نے آپ لوگوں کے لئے بہت رسک لیا ہے اور کاسم بھائی نے مجھے جناب بھی بات بتائی تھی کہ یہ ایسی لکشے نا یہاں پہ ایسے ہیں ایسے ہیں ابھی لیٹر لگ آت کا تقریباً سوا دو کا ٹائم ہو چکا ہے سوا دو کونے تیم گائز کو یہ بتاؤ کہ تم نے واقعی فیل کیا ہے کہ کوئی چیز تھی کوئی کودہ تھا کوئی کیا تھا کیا تھا کاسم میں نے محسوس کیا جیسے کوئی ایک سفید کلر کے کپڑے سے پہنے تھے وہ لال کلر کی دور رندوں میں نے دیکھی کوئی سفید کلر کے کپڑے پہنے تھے کسی نے اور وہ ایسے میرے بالکل قریب سے آئی اور میرے پاؤں میں آئی اور میں ایک دم سے بھاگو تو میرے پاؤں میں جیسے پکڑ لیا اس نے مجھے آپ کو یاد ہوگا میں نے تمہیں رکھا تھا پہلے نہ ہمارے جاؤ مجھے دور سے میں یہ نہیں کروں گا مجھے کوئی عورت نظر کہ مجھے نے ایک شیڑ سا سایہ سا نظر آیا ٹھیک ہے بھائیڈ سا اس کو میں نے وہاں پہ رکھا ہے میں نے کہا بھائی مت جاؤ لیکن جی بھائی صاحب رکھے ہی نہیں میں نے میری بات مانے تو دوستو اب آپ سے یہی میں ریکویسٹ کروں گا کہ یار میں اب میرے میں حمد نہیں تھی کہ میں دوبارہ سے اس کو فیز کرتا تو ہم وہاں سے بھاگ آئے پھر ہم بھی کافی دور آ کے میں آپ لوگوں ساتھ ویڈیو کا دوبارہ سے اگر آپ لوگ کو میرا ویلوگ یہ پسند آئی ویڈیو اور آپ لوگوں نے اب مجھے کومنٹس میں بتانا ہے کہ کیا میں اس پہ اس ویڈیو کو پھر سے کنٹینیو کروں تو پھر میں دوبارہ سے جا کے اس ویڈیو کو مکمل ایکسپلور کروں گا اس جگہ کو سر میں اس کی اس کو میں بے فکوٹی بھی نہیں کہہ سکتا میں اس کو یہ کہہ سکتا ہوں اس نے جھو کیا اس نے آپ کے لئے کیا ٹھیک ہے سر اتنا محکوم ہے سر آپ نے سر اس کی اور میری اتنی حمد کنا آپ نے یہ صلح دینے سر آپ نے ویڈیو کو ایک آپ نے سبسکرائب کرنا ہے آپ کو یہ بات بتا دوں اگر میری اس ویڈیو پہ پانچ ہزار ویوز آئے اور ایک ہزار کومنٹس آئے اور آپ لوگوں نے بتایا کہ میں پھر سے اس جگہ کو ایکسپلور کروں تو پھر میں آپ لوگوں سے پرامنس کرتا ہوں میں پھر سے اس جگہ پہ جاؤں گا اور مکمل اس جگہ کو ایکسپلور کروں گا میں آپ سے وعدہ رہا کاسی میں جالتا لیتے ہیں ابھی گھر بھی نے پہنچا ٹھیک ہے تو گائز رات کافی ہو چکی ہے اور تھنڈ بھی بہت زیادہ ہے اور دوستو اب تم لوگوں سے میں لوں گا اجازت دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا بہت خیار رکھے گا لابیو دوستو اللہ